سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے دن کے ساتھ اب مارکٹ پر بحال ہوتا جا رہا ہے انڈیکس مزید اوپر کی طرف جا رہا ہے اور یہ کیلنڈیر اخترخ ختم ہوتے ہوتے شاید یہ ایک لاکھ سے بھی اوپر چلا جائے گا آج کاروبار کی صورتیال کیا رہی اس پر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی دیکھ کفیل احمد مہین ساتھ اس وقت موجود ہیں کفیل آج بتائیے گا خاصا تیز روجان رہا اور یہ ہفتہ بڑا بہتر اس وقت سٹاک مارکٹ کے لیے جا رہا ہے موجود ہے جو کہ تمام آداب کے اوپر سے میٹنگز داری ہیں لیکن کل مارکٹ جو چورانوی ہزار کے لیول تھا وہ مارکٹ جو اوبور کرنے میں کامیاب رہی تھی اگر ہم آج کی بات کر لیں اتا چڑھا ہو خاصا رہا ہے مارکٹ کے اندر اور کاروبار کے انڈ پر جو چار سو تیز پوئنٹ کی کمی ہوئی ہے اور تیرانوی ہزار دو سے چوبیس کے لیول پر مارکٹ جو ہے وہ جو ہے وہ کلوز ہوئی ہے جو ہے وہ کاروبار ریکارڈ کی ہے جس میں ون کفٹی ون پلس ہیں اور دو سو بیلز جو ہیں اس میں کمی ریکارڈ کی گئی اور مارکٹ میں تقریباً بہتر کروڑ بارہ لاکھ اس کا کاروبار ریکارڈ کیے گئے اور اس کی جو مالیت ہے وہ انتیس عرب بیاسی کروڑ روپے جو ہے وہ پنتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کفیل احمد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے مارکٹ پوزیریو رجحان رہا ہے پاکستان کی اکانومی کو اب بہتر کرنے کے لیے حکومت کو مزید کچھ معاملات میں تیزی اختیار کرنی ہوگی خاص طور پر پی آئی کی پرائیوٹائزیشن کا جو معاملہ ہے اور اس میں پھر جو گزشتہ چار سال سے ہم یورپ میں اور یوکے میں پی آئی کی فلائٹس پر ایک پابندی دیکھ رہے ہیں اب امید ہے کہ اسی مہینے اور کچھ ہی دن میں وہ پابندی ختم ہو سکتی ہے 19 نومبر کو ایک بڑی اہم اجلاس یورپی ائر سیفٹی کمیٹی کا ہونے جار ہے برسلز میں اور اس میں یہ فنسلہ ہو سکتا ہے کہ جن فلائٹس روٹس پر ابھی بھی پی آئی اے کی پابندی ہے تو ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو پی آئی اے کا جو ریوینیو اس میں 37 سے 40 فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے اور پھر اسی تناظر میں جو بولی ہے پی آئی اے کی وہ بھی خاصی بہتر ہو سکتی ہے ابھی تک جو ایک بولی پی آئی اے کی آئی تھی اس کو نہ مصرد کیا گیا ہے نہ ہی اسے منظور کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کی طرف سے اب پاکستان کی حکومت پر جو ایک پریشر آ رہا ہے کہ جو شارٹ فال ہے اس کو کس طرح سے کور کرنا ہے جو ریوینیو شارٹ فال ہے ایک سو نواسی عرب کے مزید ٹیکسز یا تو لگائے جائیں یا پھر اخراجات کو کم کیا جائے اب اس پر حکومتی پالیسی کیا ہوگی ان دونوں اہم ترین معاملات پر ہم گفتو کریں گے حرون شریف صاحب سابق وزیر ہیں سرمایہ کاری کے ہمارے صاحب موجود ہیں حرون صاحب بہت شکریہ صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب سب سے پہلے جو پی آئی اے کے روٹس اگر یورپ کے اور یوکے کے بحال ہو جاتے ہیں تو یہ کتنی بڑی خبر ہوگی اور یہ پرائیوٹائزیشن کے اس حمل میں کتنی مددگار یا محبن ثابت ہو سکتی ہے چیز کا دو پہل ہوئے ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ پی آئی اے کے لکریٹیو اگر روٹس بحال ہوتے ہیں تو کیونکہ اس کی کیپٹیو کلائنٹیج ہے یہ ادارے کے لیے تو اچھی چیز ہے ریوینیو جنریشن شروع ہو جائے گی لیکن جو روٹ کاؤز ہے جس کی وجہ سے ریوینیو کی لیکیج ہوتی ہے وہ تو اس کی گووننس کا ایشو ہے کہ ان کمپیٹنس ہے اور بیروکریٹس چلاتے ہیں اور غلط بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں سو حکومت کو چاہیے کہ اگر آپ نے پرائیوٹائز کرنا ہے تو پہلے اٹلیسٹ کچھ پروفیشنلز کو اس کی منیجمنٹ دے دیں روٹ کو بحال کریں جو ایک اعتبار ٹوٹا ہے پرائیوٹائزیشن کی ایک ویک پروسس سے وہ اس سے تھوڑا پھر ری بیلٹ ہونا شروع ہوگا اگر آپ اس کو حکومت میں رکھتے ہیں بزنس اس یوزول رکھتے ہیں تو وہ لیکی بکٹ ہے جو ریوینی ہو آئے گا وہ لاؤسز کے اندر چلا جائے گا سہی جگہ انویسٹ نہیں ہوگا اور یہ ہمیں اس کے لیے کوئی سیکنڈ گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومتی جو مشینری ہے وہ انٹرپرائز کو چلانے کی احل نہیں ہے تو میری طرح یہ ہے کہ آپ یہ کو تھوڑا سا ری سٹرکچر اب ہونے دیں اس کی کوئی فینینچل ہیلتھ بہتر کریں ان کی ڈیٹ پروفائلنگ بہتر کریں لیکن یہ کام کرنٹ مینجمنٹ نہیں کر سکتی ہے حرم صاحب اب یہ انٹرنیشنل یا فورن گروپ کی جانب سے جو آفر سامنے آئی ہے ابھی کیونکہ وہ بہت ایک پری مچور ہے ابھی اس پر مزید بھی کام کرنا باقی ہے اب یہ کتنی حوصلہ آفزہ بات ہے کہ پہلے جو چھے بیڈرز تھے جس میں سے پانچ تو بیک آف ہو گئے وہ سارے لوکلز تھے ان کے انویسٹر ضرور فورنرز تھے لیکن وہ فرنڈ پر تو سارے لوکل نام ہی موجود تھے اب ایک انٹرنیشنل کمپنی اگر ہمیں آفر کرتی ہے اور ہنڈیڈ بلین سے زیادہ کی آفر کر رہی ہے پی آئیے کو ایکوائر کرنے کے لیے یہ کتنی حوصلہ آفزہ بات ہے ان تمام حالات میں جو اس وقت پی آئیے کی سیچویشن ہے کی اس کا بسلہ تو یہ ہے کہ اگر تو پرائیوٹائز کرنا ہے پھر تو پرائیوٹائزیشن کے قانون کے تحت پرائیوٹائزیشن کمیشن کے تروں دوبارہ سے اب پروسس زیرو سے شروع ہوگا ہاں اگر آپ نے سکرٹیجک سٹیک دینا ہے تو پی آئیے ہولڈنگ جو ہے پی آئیے ایسی وہ لسٹڈ کمپنی ہے مارکیٹ اچھی جا رہی ہے قیمت بھی اچھی لگ جائے گی آپ مارکیٹ کے تروں دس انویسٹ کر دیجئے اب یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے کہ آیا وہ شیئرز کسی کو دینا چاہتے ہیں یا وہ پرائیوٹائزیشن کے تروں اسی قانون کے تحت اس پروسس کو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہنڈر پرسنٹ بیچ دیں اور اس سے نکل جائیں لیکن اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ پرائیوٹائزیشن آف ای لاؤس میکنگ انٹیٹی سے آپ کو کچھ بہت زیادہ ریونیو نہیں آتا ہے آپ کو ایٹ ڈا ایڈ آف ڈا ڈا ڈے ایسے لوگوں کو دینا ہے جو اس کو ریوائیو کر کے اس کو دوبارہ بہتر طریقے سے چلا سکے اگر پیسے کمانے ہیں تو پھر تو پروفٹ کمانے والی کمپنیاں بیچ نہیں پڑیں گی میری رائے تو یہ ہے کہ پی آئی اے کو پروفیشنلز کو دیں اس کو کچھ دسنویسٹ کر دیں اگر کوئی انٹرنیشنل انویسٹر انٹرسٹی ہے وہ اب سٹاک مارکٹ کے تھوڑ کر دیں ٹائم اچھا ہے کیبت اچھی لگ جائے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کوئی تین سے پانچ سال میں اس کے حصے کر کے اس کو آگے بیچنے کی کوشش کر دیں اور ہم صاحب اگر کمپلیٹ شیئرز اگر گورنمنٹ اس وقت بیچنے کی کوشش کرتی ہے کسی بھی انویسٹر کو تو جو لائیبلیٹیز ہیں وہ 625 عرب جو کہ حکومت نے وہ خسارہ اپنے ذمہ لے لیا ہے ایک اس کی سب کمپنی بنا کر تو پھر اس کے ساتھ تو کوئی انویسٹر دلچسپی نہیں رکھے گا آلیڈی دو سو عرب کا جو خسار ہے وہ تو انویسٹرز کے کوٹے پہ ان کے پاس جا ہی رہا ہے تو وہ کیوں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے اور اپنے آپ کو ایسی ایک فسانا چاہیں گے نہیں نہیں کنٹرول کے بغیر تو کوئی نہیں لے گا جی خالی شیئرز تو نہیں لینا چاہیں گے لیکن اگر آپ ساتھ مینجمنٹ کنٹرول آفر کریں اور جو آپ نے 600 ملین کا ڈیٹ انسولیٹ کیا ہے اس کی گارنٹی کریں تو بیلنس ٹیٹ کے اندر تھوڑی سی ہیلتھ آ جائے گی پھر شاید انٹرسٹ آ سکے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروسس ہے اس پہ اعتماد کو دوبارہ بحال کرنا اب یہ ایک اپ ہیلٹ ٹاسک ہے کیونکہ ایک دفعہ انویسٹرز نے کر کے دیکھ لیا اور پیچھے ہٹ گئے ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو گریجوال کرنا چاہیے اور اگر آپ مینجمنٹ چینج کر سکتے ہیں اور کنٹرول دے سکتے ہیں پروفیشنلز کو بغیر ہنڈر پرسنٹ بیچے تو وہ ایک اچھی اپشن ہو سکتے ہیں اور ظاہر ہے ہمز آپ آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے یہ سارے ایس او ایز آہستہ آہستہ پرائیوٹائزیشن کی طرف جائیں دوسرے انڈ پر جو اس وقت ٹیکس ریوینیو کے شورٹ فالز ہیں وہ بھی حکومت کے لیے چیلنجنگ ہیں مزید ڈیمانڈز آئی ایم ایف کی آ رہی ہیں کہ ون ایٹی نائن بلین کے آپ یا تو اضافی ٹیکسز آئید کریں یا پھر آپ اپنے اخراجات کم کریں اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ اخراجات کم کریں تو دراصل اس سے کیا مراد ہے چونکہ یہ ہمیں کوئی بھی حکومت کرتی ہوئی نظر نہیں آتی چند وہ علامتی اقدامات تو صرف آپٹکس کی حد تک تو اٹھا لیے جاتے ہیں دراصل کون سے اقدامات اٹھانے کی طرف ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کا اشارہ کیا ہے اس وقت جی پہلے تو میں ایکسپلین کرتا جاؤں کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پرائیوٹائز کریں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ بجٹ کا خسارہ ایک لیمٹ میں رکھیں چار فیصد آف دا بجٹ کا جی ڈی پی کا اور آپ جو ٹیکسپیئر کے پیسے کو لاس میکنگ انٹرپرائز میں نہ ڈالیں ٹیک ہے پرائیوٹائزیشن ایک ہماری آپشن ہے لیکن اور بھی آپشنز ہیں جس سے آپ یہ لیکیج روک سکتے ہیں تو یہ میں کلیر کرتا جاؤں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ مایکرو مینج کریں یہ ادارے بیچیں وہ کہتا ہے کہ آپ بلیڈیگ روکیں دوسری چیز یہ ہے جو آپ کا ابھی آپ نے ٹیکس کے ریونیوز کی بات کیا دیکھیں جب ایک اکنامک گروت ٹیم فیصد سے کم ہو رہی ہو تو آپ کو ایکسپیکٹ کرنا کہ اگزسٹنگ ٹیکس بیس بہت زیادہ ریونیو دے دے گی اور ایڈمسٹریٹیو میئر لینا تو وہ انریلیسٹک ہے آپ کو دوسرے میئر لینے پڑیں گے اب بجٹ کا خسارہ جو ہے ہماری اصل مسائل کی جڑ ہے اب اس کے لیے آپ خرچے کم کر لیں یا آپ ٹیکس بڑھا لیں خرچے ہم بہت سی وجوہات سے کم نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ جو کرنٹ ایک گووننس کا سسٹم ہے پیٹنیج بیسٹ اس میں براکرسی اپنی سپیس چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے نہ کوئی دھر چھوڑنے پہ تیار ہے نہ ریسٹ ہاؤس چھوڑنے پہ تیار ہے نہ پرکس این پریویلیجز ہیں اسی طرح پولیٹیشنز جو ہیں وہ ایک ڈینائل کی ہم کاسٹ پہ کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بیل آؤٹ ایک اور دے جائے گا ہم ایک سال کے لیے اور ٹائم بائی آؤٹ کر لیں گے تو اس طرح ملک جو ہیں وہ پھر لانگ ٹرم آپ بیکرو اکنامک سٹیبیلیٹی نہیں لاسکتے دیکھیں اگر آپ یہ ونڈو ڈریسنگ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاپولیسٹ کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ قوم کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھیں کہ فیڈل گورنمنٹ کا اتنا خرچہ ہے سوبوں کا اتنا ہے ہم پہلے سال پندرہ فرسنٹ کم کریں گے اگلے سال پچیس کر دیں گے اور اب آپ بھی ہماری ہیلپ کریں ٹیکس زیادہ دیجئے لیکن اب پھر ایک کوئیڈ پروک ہویا ہے میں بھی کر رہا ہوں سیکریفائس آپ بھی کیجئے لیکن آپ نے جب اپنے خرچے نہیں کم کرنے اور پرکس بھی بڑھانے ہیں اور سو ملین لوگ گربت کی لائن سے نیچے ہیں تو پھر مجھے ٹیکس بڑھا ایک اگزسٹنگ ٹیکس پیر کو مزید ٹیکس دیتے ہوئے وہ سوچے گا کہ میں ساری فسیلٹیز پرائیوٹ سیکٹر سے لے رہا ہوں مجھے کچھ بل بھی نہیں رہا تو میں اور ٹیکس کیوں دوں پھر لوگ دوسرے طریقے ڈھونڈنا چنو کر دیتے ہیں I don't think کہ ہم ابھی ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو سر یہ صلاحیت کیوں نہیں پیدا ہو پا رہی ہے چونکہ اب یہ جو ٹیکس کا جو ہر سال ہم فسکل ایئر کا ایک ٹارگٹ دیکھتے ہیں وہ ریوینیو ٹارگٹ وہ بڑے سے بڑا ہو رہا ہے تیرہ ہزار ارب آپ نے سیٹ کر لیا پہلے ہی کورٹر میں آپ کو یہ اندازہ ہوگی ہے کہ آپ اس ٹارگٹ کو نئی اچیف کر سکیں گے یا تو اپنے نیٹ کو پڑھانے کی طرف جائیں تو پہلے سے جو ٹیکس پیئرز ہیں انہی پر بس یہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ بوجھ اب مزید ہم کتنا ڈال سکیں گے انہی لوگوں پر جس کی تین وجہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کوالیشن گورنمنٹ کے اندر کنسینسز بیلٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ڈیفرنٹ وائسز آتی ہیں اور وہ اپنی کسٹیچوئنسی کسی کی ریل اسٹیٹ ہوگی کسی کی کسٹیچوئنسی ٹریڈر ہوگی کسی کی زراعت ہوگی وہ سب کو پرٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سیاست ان کی ووٹ بینک جو ہیں وہ حکومت کے پیٹن ایج سے ملتے ہیں پرفارمنس سے نہیں ملتے ہیں اب یہ ایک سٹرکچر فلاو ہے اب اس کو تو اگر ایلیٹ مل بیٹھے اور فیصلہ کرے کہ ہم نے اس کو بدلنا ہے تو وہ کریں گے آپ مجھے بتائیے کہ ایلیٹ تو ہماری ایک ٹیبل پہ بیٹھتی مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہی دوسری چیز ہے بروکریسی جو کہ چلا رہی ہے ایف بی آر کو اب آپ کتنی دفعہ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کہ اسی جنرلسٹ کو نئے سیکرٹری کو لگا دیں چیئرمن لگا دیں ایف بی آر جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے وہ پروفیشنلز چلا سکتے ہیں یہ بروکریسی کی ایک لیمیٹیشن ہے کیپیبلیٹی ہے بھائی چاہ رہے ہیں کرونیزم ہے تو وہ آپ اس کو ریفارم اسی کو آپ کی آٹومیشن کر دیں ٹرینرز کے سر کہیں آ جائیں اس سے آپ کچھ ٹرانسفرمیشن نہیں کر سکتے کوئی تھوڑا بہت سہارا لے سکتے ہمیں ڈینائل سے نکلنا ہے کیونکہ حقیقت یہ ہے تیسری چیز جو بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان جب میں ارض کر رہا ہوں ابھی بھی ہمیں کوئی توقع رہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ٹیکس نہ آیا تو ہم آئے میں سے ویور لے لیں گے کچھ امریکہ کو فیور دے دیں گے سمدھی عرب سے بات کر لیں گے ایکنومک ویلیو پروپوزیشن یا پولیسی شفٹ کے اکانومی کو تبدیل کرنا ہے وہ کرنے کے اوپر نہ ابھی کنسنسس ہے اور نہ ہمارے اندر بروکرسی میں صلاحیت ہے نہ وہ پروفیشنلز کو سپیس دینا چاہتے ہیں جو آکے اس کو کر سکیں اب یہ تین چیزیں یہ سیاسی فیصلہ ہے ایلیٹ بارگین ہے مل کے بیٹھیں کر لیں تو ہو جائے گا جیسے انہوں نے ایمنمنٹ کرنی تھی کونسٹیچوشن کی ایلیٹ مل بیٹھیں انہوں نے کر لی اگر اس کا دس فیصد بھی اکانومی پہ لگا دیں تو ایک دو ریفارم تو ہو جائے گا حارم صاحب یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنے والا تھا کہ جہاں پریارٹی ہے تو وہاں پر تو ڈیسیجن رات و رات بھی ہو جاتا ہے وہاں پر جو اس ایلیٹ میں جو ٹیبل کے دوسری طرف ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف کر لیا جاتا ہے لیکن شاید ایکانومی پریارٹی نہیں ہے تو اسی لیے شاید یہ ڈیسیجنز ابھی تک ہونے ہی پا رہے ہیں پھر سیف ایکزٹس آئی ایمیف کی صورت میں موجود ہیں ایکانومی کو ہماری ایلیٹ ایک بیل آؤٹ کی نظر سے دیکھتی ہے کہ ان کے خرچے اگلے کچھ ماہ سال کے لیے پورے ہو جائیں وہ کوئی ایکانومک ریوائیول ان کی پریارٹی نہیں ہے ان کی اپنی حکومت چلانے کی ایکانومی جو ہے وہ ان کی پریارٹی ہوتی ہے اس لیے پھر یہ بڑا فیصلہ نہیں کرتے یہ ادھر سے پکڑتے ہیں کسی سے فیور مانگتے ہیں کسی کی منت خوشحامد کرتے ہیں یہ نہیں وہ کرتے کہ ایک ایکانومی کو ریفارم کریں کہ لوگ خود چل کے آئیں آپ دیکھ لیجئے انویسمنٹ جی ڈی پی ریشو کہاں چلا گیا ہے ایکسپورٹ کمپیٹیٹیو نیس کہاں چلی گئی ہے ہمارے جو بیسٹ فرینڈز تھے وہ آپ کا ڈیٹ رول آور کرنے پہ تیار نہیں ہیں اس کے باوجود آپ کا خیال ہے کہ ہمیں کہیں سے جیو پولیٹیکل بیل آؤٹ مل جائے گا تو اس سے ڈینائیل میں اس سے زیادہ نہیں کہتا تو آرم صاحب یہ پریارٹیز ہماری ٹیکنو کریٹس کی موجودگی میں کیوں نہیں چینج ہو پا رہی ہیں اگر ہمارے فائنانس منسٹر کوئی ٹریڈیشنل پولیٹیشن ہوتے تو ہم یہ سوچتے کہ یہ سب ایک پولیٹیکل ویل کے تحت ہو رہے ہیں ایلیٹ کا بیٹھنا اس وقت پوسیبل نہیں ہے لیکن اگر کسی ٹیکنو کریٹ کے ذمہ فائنانس کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے تو کوئی سوچ ہوگی کوئی ویجن ہوگا کچھ نہ کچھ تبدیل کرنا ہوگا لیکن ابھی تک کوئی بڑی خاص تبدیلی تو ہمیں نہیں نظر آرہی ہے تو پھر یہ فرق کیا ہوا ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشن کے فائنانس امنسٹری کو ہیڈ کرنے میں یا ایک ٹیکنو کریٹ کے ہیڈ کرنے میں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے جانتا ہے مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ وہ فائنانس منسٹر کو جو مین کام دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے آئی ایم ایم پروگرام نگوسیٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا اور پروگرام وہ بھی گیا I don't think کہ ان کو کوئی ریفارم کی سپیس دی گئی ہے جس کے اندر وہ پولیٹیکل کنسنسس بیلڈ کر سکیں پارٹیوں کو ملیں آپ دیکھئے وہ آپ کو ویزبلی یہ کام کرتے دکھائی نہیں دے رہے یہ ایک سیاسی عمل ہے یہ ٹیکنو کریٹ تب ڈیلیور کرتا ہے کچھ دن پہلے کسی نے میرے سے سوال کیا آپ والا یہ کون کرے گا میں نے ان سے کہا جی کہ میں کر سکتا ہوں لیکن یہ تب کر سکتے ہیں اگر ایلیٹ مجھے مینڈیٹ دے کہ آپ کریں اگر آپ نے ان کے کام میں روڈے اٹکا لے ہیں اور بات نہیں سننی ہے تو پھر ٹیکنو کریٹ کے آپ کسی کو بھی لے ہیں تو وہ نہیں کر پا تھا اور ہم صاحب ایک سیکٹر کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے کچھ فگرز کی صورت میں رہتا ہوں کہ تاجر دوست اسکیم جس کو یہ حکومت لے کر آئی بڑی توقعات تھی کہ ہم ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں گے کوئی دس بارہ تیرہ عرب کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا اور ابھی تک ٹیل ڈیٹ جب ہم بات کر رہے ہیں سترہ لاکھ روپے اس کی مد میں جمع کیے گئے یعنی وہ آپ ایک سیکٹر کو بھی اس وقت کنونس نہیں کر سکے کہ وہ اس خود آئیں والنٹریلی اور وہ اپنے ریٹرنز جمع کر آئیں یا وہ اپنے ٹیکس کو فائل کریں یا وہ پروپر آپ کو ٹیکس دینے کی طرف آئیں مجھے تو کوئی توقع نہیں تھی پتہ نہیں توقعات تو یہ حکومت ایک توقعات بیلڈ کرتی ہے ان دورہ کر کے آتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں اپنے میڈین ڈالر آ رہے ہیں ہمیں تو وہ آج تک چیک نہیں آتا دکھائی دیتا یہ آپ جو پاپولیسٹ ایک سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی ڈیٹیلڈ انگیجمنٹ کمیونیکیشن ٹرس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے چینج بینجمنٹ کی بڑی ایک سائنس ہے اس کے لیے آپ کو ایک گروپ آف ایکسپرٹ چاہیے ار لیبل پر اور یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوگا لیکن کم از کم لوگوں کو دکھے تو صحیح کہ ان کا ٹیکس دیکھیں نا اگر تو ٹیکس لگ رہا ہے حکومت کی پینچن اور تنخاؤں کے اندر why should people be incentivized اگر ٹیکس لگ رہا ہے کہ ان کو سیکیورٹی مل رہی ہے ان کے بزنسز کے لیے فسیلیٹیشن مل رہی ہے ہیلتھ مل رہی ہے ایڈوکیشن سستی مل رہی ہے پھر لوگوں کو انسینٹیو آتا ہے اس وقت تو ٹیکس آپ صرف ڈیسپیریشن میں پیسہ کٹا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بل پی کرنے اور باقی جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے even پی ایس ڈی پی جو ہے وہ بار اوڈ بنی پر ہے اب یہ ایک حقیقت ہے اس کے سٹاک مارکٹ آپ کی پیک کرتی جائے سیکنڈری لیکن آپ دیکھئے وہ کوئی نئی کیپٹل فارمیشن نہیں کر رہی ہے ٹھیک یہ policy maker کے سوچنے کا مقام ہے کہ نئی انویسمنٹ نہیں آ رہی ہے ٹریڈنگ ہو رہی ہے ٹریڈنگ جو ہے وہ push button سے رک بھی سکتی ہے سو ہمیں تو یہ policy interventions چاہیے اور یہ current old school politics اور old school bureaucracy میں اب کسی کو بھی لے آئے تو مجھے خاصہ مشکل دیکھتا ہے چھیک ہے بہت بہت شکریہ حرم شریف صاحب صاحب ایک وردیہ مائنسات موجود تھے مفتو آپ نے سنیے ایک break لیتا ہے break کے بعد واپس آئیں گے تو اب 18 IPPs take and pay model پر راضی ہو گئے ہیں گزشتہ روز اپنے پروگرام میں یہ خبر بھی اپنے ناظرین تک پہنچائی تھی ایک چھوٹے سے break کے بعد پر مزید بات کریں گے ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور اب ایک اچھی خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ حکومت اور IPPs کے جو مذاکرات ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اب 18 IPPs ایسے ہیں جن سے دو ہفتوں میں نئے معایدے ہو سکتے ہیں اور take and pay کے بجائے اب take and pay پر یہ راضی ہو گئے ہیں یعنی جتنی بجلی پروائیٹ کریں گے اتنی ہی ان کو قیمت ادا کی جائے گی اور capacity payments کیمت میں جو اربوں روپے ان کو دیے جا رہے تھے اب اس میں بھی ایک ٹھہراؤ آ سکتا ہے اس میں بھی limitations پیدا ہو سکتی ہیں لیکن اب یہ حتمی طور پر کب تک مکمل ہو سکے گا دو ہفتے میں یہ ہو گا ہے نہیں ہوگا اور اس سے جو ستر سے سو ارب روپے کی سالانہ بچت ہوگی اس کا ایک عام صارف کو کتنا فائدہ پہنچ سکے گا محمد عارف صاحب انرجی ایکسپرٹ ہیں عارف صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکال اب یہ جو سالانہ اس سے بچرت ہوگی اگر 18 IPP's بھی جو کہ 1994 یا 2002 کی policy کے تحت اس وقت ان کے plans لگے تھے وہ بھی اگر اس پر راضی ہو گئے ہیں یا دو ہفتے میں یہ معاملہ final ہو جاتا ہے تو یہ maximum ستر سے سو ارب روپے کی بچت اس وقت کافی ہوگی اور اس سے ایک عام صارف کو کتنا فائدہ ہو سکے گا جی سالیکم ایسا ہے کہ نمبر ون یہ ساری اس وقت جب تک ایگریمنٹ ٹیک اینڈ پہ کے ٹرم پہ فائنل کنکلوڈ نہیں ہو جاتے تو کوئی بھی پروفیشنل ریلیابلی یہ اسٹیمیٹ ہی نہیں کر سکتا کہ کتنا ٹرم آف منی کتنا فائدہ ہوگا ٹوٹل بھی ایسا ٹوٹل اگر سو ارب روپے آزیوم کر بھی لیا جائے گی ہوگا تو سو ارب روپے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اس کا تو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا کہ کتنا ایمپیکٹ آیا اس کا ٹھیک ہے لیکن اب یہ سو ارب روپے آگا یہ کس نے کہا ہے یہ نمبر کہاں سے آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا یا نہ یہ کوئی وائیبل نمبر نہیں ہے کیونکہ کپیسٹی چارجز اگر نہیں لگیں گے تو پھر تو یہ اور ہیو جو ہے وہ اس کا ایمپیکٹ ٹرم پہ بالکل آنا چاہیے اور آئے گا وہ اب میں اس وقت کوئی نمبر نہیں تھو کر سکتا اس لیے کہ کوئی چیزیں فائنل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ there are many steps between cup of tea and lips سو ابھی steps ہیں وہ complete ہونے انشاءاللہ پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا benefit ہو تو آئے صاحب یہ جو process ہے یہ بڑا آہستگی کے ساتھ چل رہا ہے یہ اب اس کو مہینوں بیچ چکے ہیں جب task force بنی تھی اس کا کوئی mandate 30 سے 45 ان کا تھا کہ وہ ایک مہینے میں اپنی وہ report سبمیٹ کرے گی بہت سارے factual figures وہ لے کر سامنے آئے گی لیکن وہ بہت آہستہ آہستہ IPPs کے ساتھ معاملات تیپ آ رہے ہیں پہلے پانچ IPPs اس میں بھی زائرے ایک دو نے خود volunteer کیا اور پھر اب یہ مزید 18 IPPs ابھی بھی ایک جو huge chunk ہے وہ تو ابھی باقی ہے جو recent past میں جن IPPs کے معاہدے ہوئے ہیں ان کے ساتھ باتچیت کو کس طرح سے آگے بڑھائے جائے گا اصل negotiation تو ان کے ساتھ ہو نہیں ہے دیکھیں میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کیونکہ دو تین جو کریکٹریسٹکس ہیں نا پروفیشنلز کے وہ بڑے ضروری ہیں جو بھی اس میں انوال ہونے گل سیزن کے لیے سب سے پہلے تو وہ آنیسٹ ہو ڈیٹ آنیسٹ ہو اور ان کی نیت ٹھیک ہو کہ ملک ملک کے لیے یا کنسیومر کے لیے کوئی بیٹری لانی ہے اور اس میں ریڈکشن لانی ہے ٹیرف کے اندر اگر یہ پری ریکوزٹس ہوں تو پھر بلکل بہت سی چیزیں اب تک سامنے آ چکی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب انفرچنیٹلی اس وقت نہ کوئی ریگولیٹر کام کر رہا ہے نہ کوئی گورنمنٹ کام کر رہی ہے ڈیلی بیسیس پہ پالیسیاں ڈیفرنیٹ آنوس ہو رہی ہوتی ہیں ڈیلی بیسیس پہ انسرٹینیٹی میں اور کمپلیکسٹی پہ اور ایڈ کیا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں نا ایک دن کہا جاتا ہے کہ ہم سولر پہ کام کریں دوسرے دن کہا جاتا ہے ہم کل پر سو آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے ایک پلیٹیکل سٹیٹمنٹ ضرور تھی جس کا ایمپیکٹ ابھی آنا ہے یا ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا جی ہم ان کی منٹل یونٹ اگر کوئی کنزیوم کرے گا تو اس پہ ہم اور اس کی بھی بہت ہی کنیشن ہے اس پہ ہم کپیسٹی چارجز نہیں لگائیں گے اس کا فکس چارج ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ ایک انونسمنٹ ضرور ہے لیکن اس کا یہ باقی جو اس کے ایک ہوتا ہے کنٹیکشیل انوارمنٹس کہ جی آپ اوورال اکانوی کے سائز آپ دیکھیں اوورال لوگوں کے جاب کی کنڈیشنس دیکھیں لوگوں کی جو ایک ہوتے ہیں ڈسپوزیبل انکم اس کا سٹیٹ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس اگر ڈسپوزیبل انکم وافر میں ہوگی تو پھر وہ پچھلے سال نومبر سے اس سال نومبر میں زیادہ یونٹ ان کو کنزیوم کرنے کا کوئی انسینٹیو ہوگا اب ان کی اگر ابیلیٹی نہیں ہے تو پالیسی اپنے غلط ٹائم پہ اچھی پالیسی بھی انواز کر دی ہے اس کا ایمپیکٹ بھی وہ اتنا آتا ہوا نظر نہیں آرہا جب تک اس کو لانگ ٹرم ایک نہ چلایا جائے جب تک اس کو باقی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو امپرووو نہ کیا جائے اور جب تک جتنے بھی یہ جو ڈیسین میکرز ہیں ان کی ٹیم ایک ایمرجنسی بسنس پہ یہ ریزالو کر لے کہ اس کے ریلیٹیڈ جتنے ایشیوز ہیں پلاننگ کے ریلیٹیڈ جتنے ایشیوز ہیں وہ ایک ہولیسٹک ویو لے کے ہم نے ڈیسینز کرنے ہیں مقصد یہ بڑی عجیب شی باتیں ہیں کہ اب آپ انواز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اچھا جی آپ نے ایڈیشنل بجلی کی یونٹ کنزیوم کریں تو آپ کو اچھا جو ieمن لوگ ہیں جو کم پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اب ہم ڈیشنل لگا لیتے ہیں بات یہ ہے کہ ایٹر خزanha تو کوئی قاسٹ ہے اس کی کاسٹ اور مینے میں جو آپ نے 순간یف دی ہیں وہ کیا息ٹر کی کاسٹ کام ہے اس کو انسین يوں سے یا انسین Abs seninvadر اس کے مقابلے wיא ک grand بھی نہیں ہے اگر اس wat اس کم قابل میں کچھ بھی نہیں ہے تو سمجھیں کہ آپ نے ایسی Makressive بنائی ہے جس پہ کچھ عمل نہیں ہونا repentance جس نے کوئی پریکٹیکلی جس کا کوئی بینفیٹ کسی کو نہیں دینا چھیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اب مطلب سمجھنیاری پلاننگ ڈوین کے درہا ہے سمجھنیاری ریگولیٹر کہا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے اور اس لیے میں تو بہت کنفیوزڈ اور انسرٹن ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کدھر جا رہے ہیں میں تو بالکل میرا ویو اس لیے سے سالیڈ ہو ہی نہیں سکتا بہت شکریہ سر انڈرجی ایکسپرٹ مائی سر ظاہر ہے کہ جو آناؤنسمنٹ کی گئی ہے آفر کی حکومت کی طرف سے اگر وہ تین چار مہینے پہلے اور پراپر پلاننگ کے ساتھ ہوتی تو ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہو تو ہماری ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوتا چونکہ جو اس موسم سرما کے ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں وہ مہینوں پہلے ہماری انڈسٹری بک کر لیتی ہے اور اب شاید وہ وقت گزر چکا ہے کہ اس آفر سے میکسیمم فائدہ اٹ رہا ہے جاسا کہ ایک بریک دیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اب کلائمٹ چینج کس طرح ہے اس وقت پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور باقو میں ہونے والی کانفرنس سے کیا کوئی اچھی خبر نکل کر اس صورتحال میں سامنے آ سکتی ہے ایک بریک کے بعد پھر بات کریں گے